تحفظ دین کا کاروان عبادہ علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و محتشم ناظرین آسان دین اور تحفظ دین چینل کے محترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں نظر کے تعلق سے دوسرا اپیسوڈ اور دوسری قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں پہلی قسط میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ کیا نظر لگتی ہے نظر لگنا شرعن ثابت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نظر لگنے کے ثبوت کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بات پیش کی گئی تھی آج اس کے دوسرے اپیسوڈ اور دوسری قسط میں بنیادی طور پر جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ رہے گا کہ نظر نہ لگے اس کے لیے ایڈوانس میں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری نظر سے حفاظت ہو سکے اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز بہت ڈینجر ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ہم اس سے بچاؤ کی تدبیر اتنی ہی زیادہ کرتے ہیں اب بیماری ہے تو بیماری میں جب ڈینجر بیماری ہوتی ہے تو اس کے بچاؤ کی تدبیر ایڈوانس میں کر لیتے ہیں ابھی کرونا کی کا ماحول چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایڈوانس میں دوائیاں استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمیون پاور مضبوط ہو جائے اس لئے وہ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو نظر کتنی خطرناک روحانی بیماری ہوگی کیا مندازہ لگائیں کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے انسان قبر میں اتر سکتا ہے اور اونٹ دیگ میں اور ہنڈی میں اتر سکتا ہے اور ایک انسان کو نظر پہاڑ پر چڑھا کر پہاڑ سے گرا دے اور ہلاک کر دے تو نظر کتنی ڈینجر اور کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے تو جب کوئی چیز اتنی خطرناک ہو تو سمجھدار انسان اور سمجھدار مومن ایڈوانس میں اس کی حفاظت اور اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرتا ہے تو اس تعلق سے تین باتیں اور تین عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جس کا تعلق ایڈوانس کے عمل سے کہ نظر لگی نہیں لیکن نہ لگے اس نہ لگنے کے لیے پہلے سے عمل کر لیا جائے اس تعلق سے تین باتیں تین باتیں آپ کی خدمت میں احادی سے مبارکہ کی روشنی میں پیش کی جائے گی چنانچہ سب سے پہلی حدیث مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے استعیدوا باللہ تعالی من العین فإن العین حق اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جاؤ نظر سے نظر لگ جانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ نظر سے ہماری حفاظت ہو جائے اس لیے کہ نظر برحق ہے تو اللہ کی پناہ مانگنا اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی پناہ کے لیے اس موقع پر اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے معوضتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان دو صورتوں سے زیادہ اچھا عمل اور زیادہ اچھا اللہ کی پناہ کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے تو پہلا عمل تین عمل بتانے ہیں تو پہلا عمل اس میں یہ ہوا معوضتین فلق اور ناس کا احتمام اس تعلق سے اور ہدایات آگے سمجھیں روایت کی روشنی میں روایت نمبر دو ترمیدی شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بس سے پناہ مانگنے کا احتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آپ کی ذات عدس کا مقام اور مرتبہ اس کے باوجود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے شر سے پناہ مانگتے ہیں نظر سے پناہ مانگتے ہیں تو جب آپ کی ذات عدس کو اس پناہ مانگنے کی فکر احتمام ہے تو ہم گنہگاروں کو اس نظر سے بچنے کی کتنی فکر کرنی چاہیے اور اس کی پناہ کا کتنا احتمام کرنا چاہیے یہ سوچنے والی بات ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اپنے الفاظ میں پھر روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد معوضتین یعنی فلق اور ناس کا نزول ہوا قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس یہ صورتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کے لئے ان دونوں صورتوں کا وظیفہ خاص کر لیا اور دوسرے جو عمل پناہ مانگنے کے جو الفاظ آپ پڑھا کرتے اور مانگا کرتے اس کو چھوڑ کر پھر معوضتین کے عمل کا احتمام شروع کر دیا تو یہ دو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں تیسری روایت بخاری شریف میں موجود ہے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے جس میں ایک اہم بات یہ ملتی ہے کہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور فلق اور ناس ان تین صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا احتمام فرماتے اور پھر ہاتھ پر دم فرماتے اور پورے بدن پر پورے بدن پر جہاں جہاں تک آگے پیچے ہاتھ پہنچ سکتا وہاں آپ اس ہاتھ کو پہنچانے کا احتمام فرماتے تو فلق اور ناس کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو بھی ملا لیا جائے اور چوتھی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو مجھے اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار مجھے اس طرح کرنے کا حکم فرماتے کہ اس طرح میرے اوپر دم کر دو ہم نے کبھی سوچا کبھی بخار ہو گیا تو یہ سوچا کہ ہو سکتا یہ بخار نظر کی وجہ سے ہو گیا تو ہم اس طرح نظر اتارنے کی فکر کر لیں نظر اتارنے کی سنت پر ہمیں تو فوراں کروسین یاد آتا ہے دوکٹر یاد آتا ہے حکیم صاحب یاد آتا ہے دوائیاں یاد آتی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس عمل کو کروں تو گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہ امکان ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا یا نبی ہو تو سنت کی نیت سے اس طرح نظر اتارنے کا احتمام کرنا چاہئے گے تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی پہلا عمل یہ ثابت ہوا کہ فلق ناس اور سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْعُودُ بِرَبِّ الْنَّاسِ ان تین سورتوں کو پڑھ لیا جائے اور بعض روایات سے تین مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے تینوں سورتوں کو تین مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ لینے کے بعد دم کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے پورے سر پر دم کرنا ہے پورے سر پر دم کرنے کے بعد چہرے پر دم کرنا ہے پورے چہرے پر اس طرح دم کرنا ہے اس کے بعد جسم کے سامنے والے حصے پر اوپر سے لے کر نیچے تک پورے سامنے والے حصے پر دم کرنا ہے پھر جہاں تک پیچھے ہاتھ پہنچ سکے پچھلے حصے پر دم کرنا ہے تو تین مرتبہ بھی ثبوت ہے اور اگر کوئی ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں یا تو تینوں صورتوں کو تین مرتبہ پڑھیں یا ایک مرتبہ پڑھ لیں یہ بھی فائدے سے خالی نہیں اور روایہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے دو طریقے کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک تو پہلے ان تین صورتوں کو پڑھ لیا جائے اور پھر دم کر کے پھر اپنے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرا جائے اور بعض احادیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح پہلے ہاتھ کو ملایا اور پھر ان صورتوں کو پھر دم کیا اور پھر اس کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھیر دیا تو اس طرح کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ملتا ہے تو پہلا عمل یہ ہوا کہ قل ہو اللہ احد اور معوزتین کا احتمام رکھا جائے صبح شام اس کو پڑھا جائے بار بار پڑھا جائے بار بار اپنی نظر اتاری جائے چاہے نظر نہ لگی ہو کوئی تقلیف نہ ہو لیکن اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تاکہ ایڈوانس میں ہم نظر سے محفوظ رہے نظر لگی ہو یا نہ لگی ہو طبیعت خراب ہو یا نہ ہو اس عمل کو زندگی کا حصہ بنا لیں احتمام کے ساتھ صبح اور شام میں مغرب کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اس کا احتمام کیا جائے اس سے جنات سے بھی حفاظت ہوگی نظر سے بھی حفاظت ہوگی جادو سے بھی حفاظت ہوگی اس کی تفسیر میں اگر جائیں گے تو بہت ساری باتیں پتا چلے گی کہ کن کن چیزوں سے حفاظت ہوگی اور بطور خاص چھوٹے بچوں پر نظر زیادہ لگتی ہے اور وہ پڑ بھی نہیں سکتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں پر خصوصیت کے ساتھ اس کے دم کرنے کا بہت زیادہ بہت زیادہ احتمام کیا جائے آج حسد کا دور دورہ ہے ٹام کھشنے کا جذبہ ہے لوگ ایک دوسرے کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں سامنے تو بول دیتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے نہ ما شاء اللہ بول پاتے ہیں نہ بارک اللہ بول پاتے ہیں اور نظر لگا کر چلے جاتے ہیں بعد میں پریشانی آ جاتی ہے تو اس لیے بہت احتمام کے ساتھ یہ تین صورتوں کو زندگی کا حصہ بنالیں کم سے کم کم سے کم آخری درجے میں دن میں دو مرتبہ تو ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا ہی چاہیے آج امت مسلمہ اس طرح کی چیزوں سے اتنی پریشان ہیں اتنی پریشان ہیں کہ پوچھنے کی بات نہیں لوگ کتنا پریشان ہیں اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں آئیے قرآن مجید کی طرف اور اللہ کی شان دیکھئے کہ اللہ تعالی نے یہ اتنی زیادہ ضرورت تھی دیکھیں ہوا کی ضرورت ہر جگہ پر ہے ہر ایک کو ہے اللہ نے اس کو کتنا عام کر دیا اس کے بعد پانی کا نمبر آتا ہے تو اس کو اتنا عام کیا تو اسی طرح یہ اتنی زیادہ ضرورت کی چیز تھی کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری دو صورتیں ہیں اور شاید ہی کوئی مسلمان ہمیں ایسا ملے کہ جس کو یہ دو صورتیں بھی یاد نہ ہو فلق اور ناس یاد نہ ہو قلو اللہ یاد نہ ہو ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ نظام اس نے بنایا کہ اس تک ہر مسلمان کی پہنچ ہو سکے ہر مسلمان اس پر عمل کر سکے تو بہت تعقید کے ساتھ بہت تعقید کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم آخری درجے میں صبح شام یا رات کو سوتے وقت خصوصیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے چھوٹے بچوں پر نظر زیادہ لگتی ہے خود ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے تو ان پر بھی دم کر دیا جائے دوسرے پر دم کرنا بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرما رہی ہیں تو ایک عمل کیا ہوا قلو اللہ احق اور فلق اور ناس دوسرا عمل روایت کی روشنی میں پہلے روایت کو سمجھتے ہیں کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کو اپنی کوئی چیز یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آ جائے اچھی لگ جائے تو اس کو برکت کی دعا دے دو جب تم کو اپنی کوئی چیز یا اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کو برکت کی دعا دے دو اس لیے کہ نظر لگنا برحق ہے تو ہم برکت کی دعا دینے کا بھی احتمام کریں اپنی ذات کو بھی اور دوسرے کو بھی کس طرح برکت کی دعا دیں گے آگے تفسیر آ رہی ہے اسی طرح اس تعلق سے ایک اور روایت میں حدیث پاک میں واقعہ ملتا ہے وہ واقعہ مختصر سمجھنا ہے روایت پیش کرنے والے راوی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کا خلاصہ یہ روایت صحیب بن حبان میں حدیث پاک کی کتاب صحیب بن حبان میں موجود ہے ان کے والد حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے والد ہے سحر بن حنیف رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ مقام خرار پر غسل فرما رہے تھے اور غسل کے دوران جو جببہ انہوں نے زبتن کیا تھا اس جببے کو انہوں نے اتارا جس کے بعد ان کا بدن نظر آیا اور خوب نظر آیا تو اس موقع پر عامر ابن ربعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے مل رہی ہے کہ انہوں نے سحر ابن حنیف رضی اللہ عنہ کے بدن کو دیکھا جو بہت گورا چٹا اور بڑا خوبصورت بدن تھا تو عامر ابن ربعہ رضی اللہ عنہ یہ فرما دیا کہ ایسا خوبصورت بدن تو میں نے نوجوان عورت کا بھی نہیں دیتا ہے دیکھا ہے ایسی خوبصورت جلد اور اسکین میں نے نوجوان عورت کی بھی نہیں دیکھی ہے تو وہاں سے ان کو نظر لگ گئی جس کی وجہ سے ان کو سخت بخار چڑ گیا اور وہ سخت بیمار ہو گئے اب ان کے بیٹے جو راوی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے والد محترم بہت بیمار ہیں اتنے بیمار ہیں کہ حاضر خدمت آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے تو وہاں جانے کے بعد پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کے گورے بدن کو دیکھ کر اس طرح کی بات کہی تھی تو آپ علیہ السلام نے فوراں یہ بات فیصلہ کر لیا کہ گویا یہ نظر لگی ہے اور آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے آپ کے فرمانِ عالی کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے بعد حضرتِ عامر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے خطاب فرما کر مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی کہ عامر تم نے اپنے بھائی کو برکت کی دعا کیوں نہ دے دی آپ نے برکت کی دعا کیوں نہ دے دی اس لیے کہ نظر برحق ہے یہ پورا واقعہ ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر سے بچاؤ کے لیے برکت کی دعا برکت کی دعا دینے کا احتمال کرنا چاہئے اپنی ذات کو بھی برکت کی دعا دے بارک اللہ اللہ اپنی کوئی چیز پسند آگئی اپنی کوئی نعمت کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھی لگ گئی کہ بھائی کپڑا بہت شاندار ہے موبائل بہت شاندار ہے اپنی کوئی چیز اپنا جو کپڑا پہنا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے بارک اللہ لی کہ اللہ مجھے اس میں برکت دے دیجئے سامنے والے کی کوئی چیز اچھی نظر آگئی بارک اللہ لکا فی نفسی کا و اہلی کا و مالی بارک اللہ لکا فی نفسی کا و اہلی کا و مالی کا اللہ تعالی آپ کے مال میں آپ کی جان میں آپ کی مال میں برکت دے دے عربی الفاظ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اپنی زبان میں کہنے یا اللہ مجھے برکت سے نواز دیجئے یا اللہ اس بھائی کو برکت دے دیجئے اس کے جان مال عزت عبرو میں برکت دے دیجئے تو برکت کی دعا بار بار پڑھیں اپنے لیے بھی پڑھیں دوسروں کے لیے بھی پڑھیں تو ایک عمل سورہ اخلاص فلق ناس تین سورتیں دوسرا عمل برکت کی دعا کا احتمام کرنا اپنی ذات کو بھی اور دوسرے کو بھی تیسری بار تیسرا عمل قرآن مجید کی سورہ قحف کی آیت کی روشنی میں وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ تو نظر سے بچاؤ کہے تیسرا عمل مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ جو بھی اچھی چیز نظر آگئی اس پر نظر نہ لگ جائے اس لیے سیفٹی کے لیے ایڈوانس میں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اس کے پڑھنے کا احتمام کریں اس طرح لوگ لکھ کر لگا دیتے لیکن پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے اس کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے اپنے بچوں کو دیکھیں مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اہلِ عرب آج بھی بات بات پر ان کی زبان پر دعایا حیاء کاللہ بارک اللہ تبارک اللہ جزاکم اللہ ہمارے پاس تو جزاکم اللہ کا بھی سٹوپ نہیں کہ ہم کسی کا کوئی فائدہ اٹھا لیں جزاک اللہ بولنے کا بھی ٹائم نہیں ہے بلکہ اس پر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی جزاک اللہ کی بھی ضرورت نہیں بھائی وہ دعا دے رہا ہے نہیں نہیں کیوں بول رہے اس دعا کو لے لیں تو بہرحال پہلی بار سورہ اخلاص اور فلق اور ناس دوسری بار کہ برکت کی دعا تیسری بار مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ اس کے بولنے کا اس کے پڑھنے کا اعتمام کریں یہ تین عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے یہ خاص ہے کہ تین صورتے پڑھنی ہے برکت کی دعا دینی ہے اپنی ذات کو دوسرے کو بچے کو اور تیسرا ہر نعمت کے نظر آنے پر جب بھی موقع ملے مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ ان دعاوں کا ہم اعتمام کریں تو یہ تین عمل خصوصیت کے ساتھ بتائے گئے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگر بڑا بنگلہ ہے تو اس پر کوئی کھوپڑی لگا دیتے ہیں کوئی ایسی دینجر چیز کوئی جانور کی سینگ لگا دیتے ہیں تو شرعی اعتبار سے صحیح روایات اور مستند تحقیق کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ایک دنیاوی ٹوٹکا تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی دینجر چیز پر نظر نہیں لگے گی تو یہ ایک ٹوٹکا تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے تو یہ تفصیلات تین چیزوں کی پیش کی گئی اسی طرح ہم تیسری قسط میں اور تیسرے اپیسوٹ میں یہ انوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ چھوٹے بچے کو نظر نہ لگے اس کے لیے جو کالا ٹیکا اور کالا قسم کا ایک کیا بولتے ہیں اس کو کالا جو داغ لگا دیا جاتا ہے پیشانی پر جو کاجل جو کاجل کا ایک داغ اور دھبا لگا دیتے ہیں اس طرح لگانے کا شرعی حکم کیا ہے شریعت سے اس تعلق کی کیا ہدایات ہیں کیا مسئلہ ہے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں یہ لے کر حاضر ہوں گے تو پوری گفتگو کا خلاصہ تین باتیں ہو گئی نمبر ایک تین صورتوں کا احتمام نمبر دو برکت کی دعا کا احتمام اور نمبر تین ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے ہم سب کی آپ سب کی نظر سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت والی زندگی نصیب فرمائے میرے رب نے مجھے جو دے دیا ہے میں اسی پر راضی رہوں اللہ تعالیٰ اسی قناعت والی طبیعت ہمیں عنایت فرمائے نظروں سے اللہ تعالیٰ بوری نظر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرکز تغف زیدی یہ دیکھت رجمہ ہے مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی